ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو میں ڈھائی مہینے کا بیسک انگلیش کورس کرانے جا رہا ہوں جس میں بچوں کو کتاب پڑھنا سکھایا جائے گا یہ کورس کس کے لیے ہے؟ کیا یہ کورس ان کمزور بچوں کے لیے ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو انگلیش نہیں آتی ان سے پڑھنا نہیں آتا یا یہ کورس کچھ اچھے بچوں کے لیے ہے جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو خود سے سمجھنا ہوگا اور آپ definitely سمجھ جائیں گے کہ کیا ہمیں یہ کورس کرنا چاہیے یا نہیں میں آپ کو بتا دوں اس میں میں آپ کو کچھ ٹینسز اور نیوز پیپر کی ایک چھوٹا سا پیرگراف اور ایک دو پیرگراف جو ہے میں نے ایٹھ کلاس کی سوشل سائنس انسیارٹی کی بک سے اٹھایا ہے ان سب چیزوں کا آپ کو ٹرانسلیشن دکھایا جائے گا اگر آپ وہ ٹرانسلیشن صحیح سمجھ پا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کورس کی ضرورت نہیں ہے آپ ایکوریٹ سمجھ پا رہے ہیں اس کے آس پاس بھی سمجھ پا رہے ہیں آس پاس سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے صرف ایک اندازہ لگاتے ہیں بہت سے بچے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا جن کو اچھا سمجھے جاتا ہے میرا جو ایکسپرینس ہے وہ یہ رہا ہے کہ اچھے بچے جو اچھا سکور کر رہے ہوتے ہیں ایٹی نائنٹی والے وہ بھی انگلیش کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے وہ بھی بس ایک اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کے ٹاپکس پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ٹویشن پڑھا ہوتا ہے انہوں نے ادر سورس سے چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے تو وہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں تو اس طرح کے سے جو ہے ٹین ٹویل تک بچوں کا کام چل جاتا ہے لیکن آگے چل کے بڑی دقتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتائے جائیں گی آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو پڑھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آتی ہیں تو یہ کورس بالکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے یہ بیسک کورس کس طرح کی بچے غلطی کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سے یہاں بتا دوں کہ جیسے ایک سینٹنس ہے چیلڈرن واز ٹاٹ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو پڑھایا گیا تو زادہ در بچے کیا کرتے ہیں اس کا ایک مطلب نکالتے ہیں بچوں نے پڑھا چیلڈرن واز ٹاٹ بچوں نے پڑھایا بچوں نے پڑھایا حالکہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو پڑھایا گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی سینٹنس بلکل الگ ہیں اور اس کا جو مطلب ہے بچے اکثر غلط سمجھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیسیو وائز میں نے دیکھا ہے اکثر بچوں کو نہیں آتے اس کا صحیح مطلب نکالنا نہیں آتا اس کو لکھنا نہیں آتا اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری کتابیں ہیں اکیڈمکس کی اس میں آن این ایوریج سیونٹی پرسنٹ جو ہے اس میں پیسیو وائز کا یوز ہوتا ہے اور وہی بچوں کو نہیں آتے تو اسی طرح کی کچھ انٹرسنگ چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی تاکہ آپ کو کتابیں سمجھ میں آنے لگے تو ابھی آپ فرحال اس میں دیکھیں کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ کچھ سینٹنسز ہیں ان کا میننگ آپ خود سے سوچیں پہلے ویڈیو کو پاوز کر کے اور پھر دیکھیں کی جو ٹرانسلیشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا ٹرانسلیشن ہے اور پھر آپ اس کے بیچ میں جو گیپ ہے جو ڈیفرنس ہے اس کو دیکھیں اسے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کتنا صحیح پڑھتے تھے یا کتنا غلط پڑھتے تھے what actions are being taken by US US کے دوارہ کیا actions لے جا رہے ہیں what actions are being taken کیا actions لے جا رہے ہیں by US the baby was carried baby کو carry کیا گیا تھا کیا کیا گیا the windows have been cleaned windows کو صاف کیا گیا یا کیا گیا ہے یہ present میں ہے the windows have been cleaned the money was stolen by her husband money چُرائی گئی چُرائی گئی تھی by her husband اس کے husband کے دوارہ john has been asked to make a speech at the meeting john سے پوچھا گیا to make a speech کہ وہ speech بنائے یا دے at the meeting meeting میں you are supposed آپ سے supposed کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے to wear a uniform کہ آپ uniform پہنیں the meeting is scheduled to start at 7 meeting کو schedule کیا جاتا ہے to start at 7 7 بجے start کرنے کے لیے meeting کو schedule کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے تو یہ جو اپنے examples دیکھیں یہ سب passive voice ہیں اکثر بچے اس کو active میں لیتے ہیں our was سوچتے ہیں کہ یہ تو active ہے یا کچھ بچے third form یا second form دیکھ کے اس کو past میں لے جاتا ہے active میں ہی تو اس سے بڑا غلط مطلب نکل کے آتا ہے آگے دیکھیں you must know you have been waiting here for two hours you have been waiting here for two hours وے پچھلے گھنٹے سے باتے کر رہے ہیں یا کیے جاتا ہے یا کیے جاتا ہے when جب mom walked into the kitchen جب mom تیلتی ہوئی یا چلتی ہوئی kitchen میں گئی یہ past میں آگیا آپ کا ہے لیکنی active ہی سارے جوال examples I had been working at the company for five years when I got the promotion I had been working میں work کرتا رہا تھا company میں for five years پانچ سالوں سے when I got the promotion جب مجھے promotion ملا the program that was terminated وہ program جس کو terminate کیا گیا جس کو ختم کیا گیا had been working well وہ اچھے سے چلتا رہا تھا since 1945 1945 سے he was tired because he had been exercising so hard وہ تھکا ہوا تھا because کیونکہ he had been exercising وہ exercise کرتا آ رہا تھا یا وہ exercise کر رہا تھا کرتا آ رہا تھا so hard مشکل exercise وہ کرتا آ رہا تھا یہ آپ نے دیکھے یہ active تھے یہ simple ہیں بہت common use ہوتا ہے لیکن اکثر بچے اس کا پتن کیا کے مطلب نکالتے ہیں یہ آپ سیکھ جائیں گے بڑا آسان ہے یہ دیکھیں اس کے بعد did you know the doors are going to be locked at 10 o'clock دروازے are going to be locked lock ٹائم کار یہ ٹائم پر کیا جانا چاہیے it should have been finished yesterday اس کو کل فنش کر کیا جانا چاہیے تھا یہ کل فنش ہو جانا چاہیے تھا نیچے دیکھیں یہ پیسی اور ایکٹیو کا difference 20 civilians were killed B civilians کو مارا گیا تھا یا مارا گیا in the bomb explosion ایکٹیو دیکھو اسی کا someone killed 20 civilians کسی نے مارا یہ مارنے والا ہے یہی difference ہوتا ہے major difference میں آپ کو بتا دوں passive wise کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہوتا ہے بس ایک بار آپ کو سمجھ آ جائے بڑا مزا آتا ہے پھر کتاب آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا difference ہوتا ہے someone killed 20 civilians کسی نے مارا 20 civilians کو in the bomb explosion bomb explosion میں یہاں پر آپ اور دیکھیں یہ آپ کو ایکٹیو پیسیو کا difference اور دیکھ لیں آپ یہ بریٹیش کاؤنسل سے میں نے online اٹھایا یہ ایکٹیو میں دیا ہوا ہے آپ کو i gave him a book for his birthday میں نے اس کو کتاب دی یا کتاب دی تھی for his birthday اس کے birthday پر اس کا passive کیا ہوگا he was given a book اس کو کتاب دی گئی تھی for his birthday اس کے birthday پر someone sent her a check کسی نے اس کو check دیا for a thousand euro thousand euro کا she was sent a check اس کو check بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے بھیجا گیا sent یعنی بھیجنا she was sent a check اس کو check بھیجا گیا next chart دیکھیں they called off the meeting انہوں نے meeting کو called off یعنی ختم کیا wind up کیا the meeting was called off meeting کو call off کیا گیا they called off انہوں نے کیا the meeting was called off meeting کو ختم کیا گیا his grandmother looked after him اس کی grandmother looked after him اس کی دیکھبال کیا گرتی تھی he was looked after اس کی دیکھبال کی جاتی تھی by his grandmother اس کی grandmother کے دوارہ یہ difference ہوتا ہے آپ کو موٹے موٹے طور پر دیکھ رہا ہوگا they will send him away to school where اس کو school بھیجیں گے they will send him اس کو school بھیجیں گے he will be sent اس کو بھیجا جائے گا away to school he will be sent away to school اس کو اس کو بھیجا جائے گا تو یہ difference ہے اکثر میں نے active passive کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے teachers کو کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ادھر active دے دیا اس کو passive میں transfer کرا دیا سبجک کا object بن جاتا ہے object کا subject بن جاتا ہے تو بچے ایک نام puzzle سی کھیلتے رہتے ہیں game سے کھیلتے رہتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی ان کی practice میں نہیں آ پاتا ان کی learning میں نہیں آ پاتا کبھی اس کو apply نہیں کر پاتے اس کو پڑھنی پاتے لکھنی پاتے تو یہی جو کمیاں آپ کی رہی ہیں پہلے یہی ہمیں دور کرانی ہے اور کچھ زیادہ نہیں کرنا سیمپل ہے بہت جلدی آپ اس کو click کر جاؤ گے اگر آپ تھوڑی سی محنت کرو گے جو چیز آپ کو بتائی جائیں وہ آپ اگر آپ timely اس کو کرتے رہیں یہ ابھی latest news ہے جو ابھی آپ کے board اگزام سونے تھے cbsc میں 1012 کے اس کو دیکھو اس میں میں آپ دکھا رہا ہوں کی نیوز پیور میں کس طرح سے پیسی وائس کا یوز ہوتا ہے ریمیننگ board exam سکرائب ریزررز بیس آن انٹرنل مارک ریزرل بیس کرتا انٹرنل exam کے اوپر انٹرنل مارک اس کے اوپر بیس کرتا آپ دیکھو یہ آپ کو بتا جا رہا کی ایسا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھو پیسی وائس کا کس طرح سے ہوتا ہے cisco will not be held as scheduled in july the certificate آپ کے indian school exam examination جو ہونے تھے will not be held وہ نہیں کرا جائیں گے as scheduled جو شیڈیول تھے in july جن کو july میں ہو نا تھا وہ نہیں کرا جائیں گے instead the students will be assist student کو assess کیا جائے گا on special marking scheme on special marking scheme پر اس کے hesap سے assess کیا جائے گا students will be assist students کو assess کیا جائے گا بہت سے ایکٹیو میں لیں گے تو کیا گیں گے students will be assess کریں گے students نہیں کر رہے students will be assess جو پورا 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 جو structure چیز جو جاتا ہے پوری بات چیز جاتی ہے مطلب بلکل الگ نکل کیا آتا ہے اگر آپ ایسی voice کی سمجھ نہیں رکھ رہے اور اس کو ایکٹیو میں لے رہے تو بلکل غلط سمجھ تا کبھی اس لئے نیوز پیپر سمجھ نہیں آتا کتاب آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ ڈیفرنس میں آپ بتا رہا ہوں بار بار اور یہ ہی آپ کو سکھایا بھی جائے گا اور اس طرح کی کچھ ایسی انٹریس چیز ہے جس آپ کو کتاب پڑھ آسان ہو جائے گا آگے دیکھیں if they are not satisfied with the results based on the system اگر وہ satisfied نہیں ہوتے with the results based on the system they can appear for the exam exam appear whenever it is scheduled لیٹر جب اس کو بعد میں شیڈیول کیا جائے گا تو یہ کچھ چیز آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی اس سے آپ خود سے آپ سیل ف انیلیس سکتے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو کتنا سیکھنا ہے کتنا نہیں آپ کو یہ کلاس آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے اب سمجھ آجائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پیراغراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ 8th کلاس کی SST کی کتاب سے لیا گیا ہے social science کی NCRT سے اٹھایا گیا اس کو آپ دیکھیں it is just an introduction is English دیکھیں اس کا مطلب آپ خود سے لکھیں پھر جو اسے پہلے اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو آنا چاہیے اگر نے نہیں سکھی تو یہ خود کی بڑی کمزوری ہے کمی ہے بھلے آپ کے مارکس آرہے ہوں آگے چل کے بڑی ٹھوکر کھانے والے تو اس لئے آپ کو بار بار بتا جا رہا رہا کہ اپنی کمی کو آپ اب اسے دور کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو آپ کی کمی ہے وہ بہت آسانی سے آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس پیرگراف کو دھیان سے پڑھیں سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کہا اس ٹینڈ کرتے ہیں اس کورس میں آپ کو سپیشیلیٹی بدانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کورس کو کس طرح سے لے کر چلنے والے ہیں دیکھیں آپ میں اس کو پریکٹس کے لیے بہت مٹیریل ملے گا پریکٹس کے ساتھ آپ کی پرابلم کو سول کیا جائے گا اگر کوئی بچہ نہیں سمجھ پا رہا کو اس کی پرابلم کو اسی طرح سے ٹارگیٹ کیا جائے گا جیسے آپ کی ڈیلی جو آپ کو پڑھا جا رہا ہے آپ کو پریکٹس کے لیے مٹیریل ملے گا آپ کی ویک لی ٹیسٹ ہوں گے جو کورس ہے ہم نے اس کو یونیٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو ایک پرٹکولر یونیٹ پوری ہونے کے پات آپ کا ٹیسٹ ہو گا اس میں جو آپ کی پرابلم ہو گی ان کو سمجھا جائے گا اور کورس پورا ہونے کے باد جو ہمیں سلیبس کرانا ہے اس کے last آپ مان کے چلیے almost پندرہ دن کم سے کم جو ہے وہ اگین آپ کو چلنی ہے اچھا online class چلے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی class miss ہو جائے network problem ہو تو اس کے